گائز دبائی کی ویزے اوپن ہو چکے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ابھی بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ لوگوں کو ابھی بھی نہیں مل رہے تو اس تمام طرح چیزیں میں آج آپ رکھے ڈسکس کروں گا پہلا سوال کہ ویزے اوپن ہیں یا نہیں جو لوگ کمٹس کر کے کہہ رہے ہیں آج میں ڈیٹیل بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ اوپن ہیں یا نہیں دوسرے نمبر پہ لوگ کہہ رہے ہیں ویزیٹ ویزے بھی نہیں لگ رہا اس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت اپ ڈیٹ دے دیں تو آج آپ لوگوں کو ویزیٹ ویزے کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ دینے والا ہوں دوسرے نمبر پہ جو کوشنز ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ویزا لگ رہا ہے جسٹ اسکل لوگوں کا یا انسکل لوگوں کا بھی ویزا لگ رہا ہے اس بارے میں بھی ویزا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا یہ چیز آپ کو بتا نہیں ہے ویزا ویزیٹ ویزا والوں کا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا آپ لوگ ایزی لی ویزٹ ویزا تو ورک ویزا کنورٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں کون سی ایسی کمپنیز ہیں اس ٹائم دبائی کے اندر جو سٹاف کی ہائرنگ کر رہی ہیں آج آپ لوگ ساتھ یہ چیز بھی ڈسکس کر دیئے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پاکستان سے دبائی آنا چاہتے ہیں یا دبائی کے اندر آپ لوگ لے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پروبلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ویزٹ ویزا پہ ہیں آپ لوگ اور آپ لوگ اپنا ویزا کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ورک ویزا میں تو یہ ڈیٹیلز آج آپ لوگ ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے یہ تمام چیزیں آپ لوگ کس طرح سے ایزی لی کر سکتے ہیں پہلے کی طرح سسٹم اب نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویزٹ ویزا نہیں نکل رہا کیوں نہیں نکل رہا دیکھئے سب سے پہلے ویزٹ ویزا کا بتا دوں کیونکہ ویزٹ ویزا والوں کے بہت زیادہ کمیٹس آتے ہیں تو میں نے کہا چلیں ایک ویلیو میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں گا دیکھئے ویزٹ ویزا پہلے کی طرح سچویشن جب نہیں ہے اب ہر بندے کو ویزٹ ویزا نہیں کرتا بلتا ہر بندے کو ہے لیکن پالیسی فالو اگر آپ لوگ کریں پچھلے کچھ مہینوں سے جب دبائی گورنمنٹ بندے دیکھا کہ جو لوگ ویزٹ ویزا پہ آ رہے ہیں اسپیشلی پاکستان سے تو یہاں پہ آ کے ان لوگوں کو ان لوگوں کے پاس نہ ہی ہوتل بوکنگی نہ ہی شو منی کے لیے کچھ پیسے ہوتے ہیں یعنی کہ سو دو سو تیم سو لے کے آ جاتے ہیں چلیں جی کام چل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا اچھا شو منی بھی نہیں ہوتی ہوتل بوکنگ بھی نہیں ہوتی اس کے بعد کوئی سپنسر بھی ان کا یہاں پہ نہیں ہوتا سپنسر کہنے کے مطلب ہے کوئی بندہ ان کو یہاں پہ جاننے والا نہیں ہوتا تو وہ لوگ یہاں پہ ویزٹ پہ آتے ہیں جسٹ کام ڈھونے کے لیے کام ڈھونتے ہیں اور کچھ لوگوں کو جوب مل جاتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں ملتی جن لوگوں کو جوب نہیں ملتی وہ لوگ دبائی کے اندر اپنے آپ کو آورسٹے کر لیتے ہیں آورسٹے کرنے کے بعد ان کے اوپر فائن آتے ہیں فائن آنے کے بعد جب وہ پکڑ جاتے ہیں تو ان کو یہاں سے دبائی سے جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ فائنس پہ کرنے ہوتے ہیں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں تو ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں تو فائن پی کر کے واپس زیادہ جا سکے گا اس لیے دبائی گورنمنٹ نے ہو سکتا ہے اب یہ پولیسیز لگائیں ہیں کہ جب کوئی بندہ بھی ائرپورٹ پہ آئے گا شو مانی ہونی چاہیے مینیمم فائن کو سکس کاؤزن درہم اس کے علاوہ ہوتل بکنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی بندہ دبائی کے اندر جانتا ہو آپ کو سپونسر ہو یا آپ کا کس بھی ہو آپ لوگوں کی انشورنس بھی ہو یہ تمام تحچیزیں اگر آپ لوگ اس باتوں پہ یقین نہیں کرتے ہیں تو شارجہ ائرپورٹ کے اندر ابھی بھی آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے لیٹے میں ہیں جیسے ان کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے وہاں پہ ویزیزا والے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ آگے اوارسٹے ہوتے ہیں تو پولیسی اب جنج ہو چکی ہے پولیسی کو فالو کر کے آپ لوگ اگر ویزیزا اپلائی کریں گے تو آپ لوگ کو کچھ جنگmakers نہیں لے گا اس کے علاوہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویزیت ٹو ورک ویزا کنورڈ ہو رہا ہے یا نہیں یا ویزا دبائی کا اوپن ہے یا نہیں دیکھئے ایک چیز سمجھئے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ دبائی کا ویزا اوپن ہے یا نہیں دبائی کا ویزا اوپن ہے کلوزد مین کلوزد ہوتا ہے اوپن مین اوپن ہوتا ہے اب اوپن ہے دبائی کا ویزا لیکن آپ لوگوں کو پھر بھی نہیں مل رہا اس میں کیا جو ہے اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ کیوں نہیں مل رہا کچھ لوگوں جسٹ کچھ لوگوں کو مل رہا ہے کچھ لوگوں کو نہیں مل رہا دیکھئے ایک چیز سمجھئے سب سے پہلے جن لوگوں کو مل رہا ہے وہ سکلڈ ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ سکلڈ ورکرز کو فیلحال ویزا مل رہا ہے اور جو انسکلڈ ہیں ان کو ویزا نہیں مل رہا تو دیکھئے انسکلڈ کو بھی ویزا مل رہا ہے میں بزادے خود کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو انسکلڈ لیبر کیٹگری میں آتے ہیں جن کو ویزا ملا ہے اب آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں دیکھئے ویزا مل رہا ہے لیبر کیٹگری کا ویزا مل رہا ہے جسٹ پرابلم آ رہی ہے جو نئے لوگ پاکستان سے آتے ہیں ویزا کے اوپر ویزا کے اوپر فور ایک جیمپل کے طور پر آپ لوگ پاکستان سے آئے ہو یہاں پہ آپ کو ویزا ختم ہونے کے بعد موف کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ یہ ذہن بنا کے پاکستان سے آئیں کہ ہم جائیں گے جا کے ہمارا جو بھی ویزا کا پیریڈ ہے دو مہینے ایک مہینے تین مہینے یا جتنا بھی اس کو ختم کرنے کے بعد ہم لوگ ورک ویزا میں کنورٹ کریں گے تو ایسا پھر حال نہیں ہو رہا دبائی کے اندر جو لوگ موجود ہیں ویزیٹ ویزا پہ ان سے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگ کسی ایسی کمپنیوں میں اپلائی کریں جن کے پاس پوٹا سسٹم ہو اور آپ لوگوں کو ویزیٹ ٹو ورک ویزا کنورٹ ہونے میں پرابلمز نہیں آئے گی جو لوگ ڈریکٹ پاکستان سے بھی دیکھیں میں ایسے لوگوں کو میں جاتا ہوں جو لوگ ڈریکٹ پاکستان سے جو ہے آ رہے ہیں ٹریبل کر رہے ہیں اچھی کمپنیوں میں اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ ان لوگوں کو ایسیلی ویزا مل جاتا ہے میں جن لوگوں کو جانتا ہوں ان لوگوں سے جب میں نے کنٹیکٹ کیا کہ یار آپ لوگ کوئی ایسا کریں کہ کوئی پروف مجھے دیں تاں کہ میں اپنے آڈینس کو دکھا سکوں کہ یہ دیکھیں یہ بندہ آیا ہے اور اس بندے کو ویزا ملا ہے تو ان کی طرف سے جو ریسپونس آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سر ہم اپنی پرائیویٹ پولیسیز جو بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ویزے کے بعد ملتے ہیں جو سب سے زیادہ جو اہم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایمیٹس آئی ڈی ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی ایمیٹس آئی ڈی آپ کو شیئر نہیں کر سکتے ہیں میں نے کہا آپ شیئر کر دیں جو آپ کی ایمیٹس آئی ڈی نمبر ہوگا جو آپ کا نام وغیرہ ہوگا میں ان کو جو ہے ہائٹ کر دوں گا جسٹ جو ایشو ڈیٹ ہے اور جو اکسائی ڈیٹ ہے وہ ہی نائزلین کو چک کراؤں گا تو ان کی طرف سے اس چیز کی اوپر بھی نہ کی گئی ہے کہ ہم یہ چیز بھی نہیں کر سکتے دیکھئے یہ چیز آپ بھی دیکھئے سوچئے سمجھئے کہ کیا کوئی پرسنل ڈیٹیل شیئر کرتا ہے تو پرسنل ڈیٹیل اپنی کوئی بھی شیئر نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا تو اس ٹائم دبائی کے اندر ویزے اوپن ہیں لیکن جن لوگوں کو نہیں مل رہا ان کے پیچھے جسٹ یہی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ان کو کسی ایسی کمٹی میں اپلائی کرنا چاہیے جن کے پاس ویزہ کا سسٹم کوٹا ہو بجائے اس کے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کمٹیوں میں اپلائی کرنا کریں چھوٹی کمٹیوں میں اگر آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو ان کے پاس کوٹا سسٹم کی وجہ سے آپ کا ویزہ اجیکٹ ہو سکتا ہے تو دیکھئے ویزہ اوپن ہے سمجھئے سسٹم میں اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو کسی اچھی کمپنی میں اپلائی کریں جن میں اپلائی کرنا سے آپ پتہ چلے کہ ویزہ اوپن ہے ہاں اور مل رہا آپ لوگ ڈریکٹ پاکستان سے بھی آ سکتے ہیں اچھی کمپنی میں اپلائی کرنے کے لیے اچھی کمپنی کا مراد ہے بڑی کمپنی میں دبائی میں اس ٹائم ایسی ایسی کمپنی آئے پاکستان سے جو ڈریکٹ آئیٹ کر رہی ہے جو بڑی کمپنی اب کچھ ناظرین کمپنس کرتے جاتے ہیں کہ ہم ایک کسی ایسی ایجنسی کے بارے میں بتائیں دیکھیں اس ٹائم پاکستان کے اندر ایسی ایجنسیاں وہ لیل کام کر رہے ہیں لیکن اس ایجنسیوں کے نام پہ بھی کچھ ایسی ایجنٹ ہے جو فراڈ کرتے ہیں اسی لئے میں آپ کو کمپنس نہیں کرتا سب سے پہلے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کرتے ہیں اگر آپ سب نئے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اپنا ڈیڑ سارا خیال دکھئے گا سب تک کے لئے اللہ حافظ